کرکٹرز اور شوب سٹار بھی ڈینگی بارے آگاہی کے لیے میدان میں آ چکے ہیں شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے قومی سٹارز کا کیا کہنا ہے اب دیکھئے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈینگی وائرس ایک دفعہ پھر ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اپنے گھروں کے اندر اور گھروں کے باہر پانی مت جمع ہونے دیں حکومت پنجاب نے ہر ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جائیں اپنے فری ٹیسٹ کروائیں ڈینگی وائرس ایک دفعہ پھر اپنے اروج پر ہے ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اور گھر سے بائیٹ کہیں بھی پانی اکٹھا نہ ہونے دیں ڈینگی وائرس کافی پھیلا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں حالات کافی سیریس ہیں اس حوالے سے گورنمنٹ نے ہسپٹلز میں کافی جگہ پر ٹیسٹ پری کروائے رکھے ہوئے ہیں آپ اپنا ٹیسٹ بھی کروائیں ڈینگی ایک لائف تھریکننگ کنڈیشن ہے جس سے احتیاط بہت زیادہ ہوئی ہے اب اس سے احتیاط کیسے کیا جا سکتا ہے جہاں تک کہ مجھے پتا ہے آپ لوگ اپنے گھر کے باہر پیا گھروں کی اندر پانی گھراں مت ہونے دیں موسپل لگا کے رکھیں انٹی مسکیٹو لوشنز لگا کے رکھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈینگی وائرس پھر سے ایکٹیو ہو چکا ہے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس سے ہمیں خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے اس سے اور بچوں کو بھی اس کے لئے ہمیں حفاظت سے تعداد بھی رکھنا دیں ہوگی یقین ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں ڈینگی وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بحفاظت کریں اپنی فیملی ممبرز کی بحفاظت کریں ڈینگی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور حکومت نے بھی امرجنسی نافذ کر دی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں ڈینگی پھر سے سر اٹھا رہا ہے اس کے لئے احتیاطی تدابی بہت ضروری ہے اپنے گھر میں اور گھر سے باہر پانی جمع مت ہونے دیجئے مچھر مار لوشن استعمال کیجئے اپنا کیا رکھئے اپنے بچوں کا کیا رکھئے اور اس کے ساتھ پنجاب حکومت نے امرجنسی نافذ کر دی ہے تمام ہسپتالوں میں آپ ڈینگی کا مفت ٹیسٹ کروا سکتے ہیں